اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات میں ہوں آپ کا معلم شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا نہم جماعت کا ریاضی آج کے اس لیکچر میں ہم مسئلہ تیرہ اشارہ ایک اشارہ تین کے بعد موجود مثال نمبر دو کے مطلوب کو بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کریں گے تو چلیئے عزیز طلب و طالبات چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف اور آج کے لیکچر شروع کرتے ہیں عزیز طلب و طالبات چلیئے ہم شروع کرتے ہیں یونٹ نمبر تیرہ میں مسئلہ تیرہ اشارہ ایک اشارہ تین کے بعد موجود مثال نمبر دو مثال نمبر دو ہے ثابت کریں کہ مسلس کے دو ازلا کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے زلا کی تنصیف کرنے والے وسطانیہ کی لمبائی کے دگنا سے بڑا ہوتا ہے تو یہ عزیز طلب و طالبات ہمارے پاس مثال نمبر دو ہے تو چلیئے سب سے پہلے ہم دیگئی معلومات کے مطابق ایک شکل بناتے ہیں اس شکل کے ساتھ ہم اس مثال کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو یہ طلب و طالبات ہم نے شکل بنائی ہے اس شکل کے ساتھ ہم مثال نمبر دو کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں ثابت کریں کہ مسلس کے دو ازلا کی لمبائیوں کا مجموعہ تو یہاں پہ عزیز طلب و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک مسلس اے بی سی ہے یہ ہمارے پاس ایک مسلس اے بی سی ہے اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اس مسلس کے دو ازلا کی لمبائیوں کا مجموعہ تو اس میں ہم دو ازلا لیتے ہیں ایک زلہ لیتے ہیں اے بی اور اسی طرح سے دوسرا زلہ لے لیتے ہیں اے سی تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ان دونوں ازلا کا مجموعہ یعنی اے بی اور اے سی کا مجموعہ تیسرے زلہ کی تنصیف کرنے والے وسطانیے کی لمبائی تو عزیز طلبہ و طلبہ تیسرا زلہ اگر ہم دیکھیں تو تیسرا زلہ ہمارے پاس ہے زلہ بی سی تو اس زلہ کی تنصیف کرنے والا جو وسطانیہ ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس اس کا جو وسطانیہ ہے وسطانیہ بنتا ہے اے ڈی چونکہ ڈی ہمارے پاس جو ہے وہ بی سی کا وسطی نکتہ ہے اس لیے اے ڈی جو ہے اس کا وسطانیہ بنتا ہے تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس مسلس کے دو زلہ کی لمبائیوں کا جو مجموعہ ہے تیسرے زلہ کی تنصیف کرنے والے وسطانیہ کی لمبائی کے دگنا سے بڑھا ہوتا ہے یعنی ان دونوں کا جو مجموعہ ہے وہ وسطانیہ کے دگنا سے بھی زیادہ ہے تو وسطانیہ عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس بنتا ہے اے ڈی تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ دونوں ازلہ ہے ان دونوں کا جو مجموعہ ہے وہ وسطانیہ کی جو لمبائی ہے اس کے دگنا سے زیادہ ہے تو یہ ہمارا مطلوب ہوگا اس مثال میں جس کو ہم ثابت کریں گے تو چلیئے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں معلوم معلوم اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس مسلس اے بی سی میں وستانیہ اے ڈی زلا بی سی کو نکتہ ڈی پر زلا بی سی کی زلا بی سی کی نکتہ ڈی پر تنصیف کرتا ہے تو یہ ہم نے معلوم لکھ لیا اس کے بعد ہم لکھتے ہیں مطلوب اس میں عزیز طلبہ و طالبات ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو مسلس کا زلا اے بی اور زلا اے سی ہے ان دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ وستانیہ کی لمبائی کے دگنا سے بھی زیادہ ہے یعنی وستانیہ اگر ہم دیکھیں تو وستانیہ ہمارے پاس بنتا ہے اے ڈی اور اس کا دگنا ہم نے کیا ہے اور ان دونوں ازلا کی لمبائی جو ہے وہ وستانیہ کے دگنا سے زیادہ ہے یہ ہمارا مطلوب ہے اس کے بعد ہم لکھیں گے عمل اور اس کے لئے ہم چلتے ہیں شکل کے جانب تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس جو اے ڈی لمبائی ہے اے ڈی پر ہم نے نکتہ ایک ای لیا یہ عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس جو اے ڈی زلا ہے اس پہ ہم نے ایک نکتہ ای اس طرح سے لیا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈی ای ڈی سے ای تک کی لمبائی اور اسی طرح سے اے سے ڈی تک کی لمبائی یہ دونوں آپس میں متماصل ہیں یا برابر ہیں اور اسی طرح سے ہم نے نکتہ سی کو نکتہ ای سے ملایا تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو نکتہ سی کو نکتہ ای سے ملایا اور اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات ہم نے یہاں پہ زاویوں کو اس زاویوں کو زاویہ نمبر ایک اور اسی طرح سے اس زاویے کو زاویہ نمبر دو کا نام دیا تو اس کو ہم عمل میں لکھیں گے اے ڈی پر ایک نکتہ ای اس طرح لیں کہ ڈی ای کی لمبائی ڈی ای متماصل ہو اے ڈی کے یعنی ڈی ای کی لمبائی اور اے ڈی کی لمبائی آپس میں برابر ہیں اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات نکتہ سی کو نکتہ ای سے ملائیں اور شکل کے مطابق زاویوں کے نام زاویہ نمبر ایک اور زاویہ نمبر دو رکھیں اس کے بعد شروع کرتے ہیں ثبوت جس میں بیانات اور دلائل کی مدد سے ہم اپنے مطلوب کو ثابت کریں گے یہاں پہ ہم دیں گے اس کے بیانات اور یہاں پہ دلائل اور اپنی آسانی کے لئے عزیز طلبہ و طالبات ہم یہاں پہ شکل بناتے ہیں تاکہ یہاں سے آسانی سے ہم اس کے بیانات اور دلائل کو لکھ سکیں تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے ہم مسلس اے بی ڈی اور مسلس ای سی ڈی میں مطابق دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس ہے مسلس اے بی ڈی اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو دوسری مسلس ہے وہ ہے ای مسلس ای سی ڈی ان دونوں مسلسوں میں ہم مطابق دیکھتے ہیں تو ان کو ہم بیانات میں لکھتے ہیں مسلس اے بی ڈی اور اسی طرح سے عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس دوسری مسلس ہے مسلس ای سی ڈی مسلس اے بی ڈی کی مطابقت ہم دیکھیں گے مسلس ای سی ڈی میں تو شکل میں عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو مسلس اے بی ڈی ہے اس کا جو زلہ بی ڈی ہے اور دوسری مسلس جو ای سی ڈی ہے اس کا جو زلہ سی ڈی ہے یہ دونوں ہی آپس میں برابر ہیں کیونکہ یہاں پہ اگر ہم نکتہ ہے اس لئے ہمارے پاس بی سے ڈی تک کا فاصلہ اور اسی طرح سے سی سے ڈی تک کا فاصلہ یہ دونوں ہی آپس میں برابر ہیں یعنی پہلی مسلس کا زلہ بی ڈی اور دوسری مسلس کا جو زلہ سی ڈی ہے یہ دونوں ہی لمبائی میں برابر ہیں آپس میں برابر ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو بیانات میں لکھتے ہیں ان دونوں مسلس کی مطابقت میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو پی ڈی ہے پہلی مسلس کا جو زلہ بی ڈی ہے دوسری مسلس کے زلہ سی ڈی کے متماصل ہے اور یہ چیز ہمیں معلوم نمبر دو کے اور یہ دونوں ہی راسی زاوی ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عزیز طلبات ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس مسلس اے بی ڈی ہے اس کا زلہ اے ڈی دوسری مسلس کے زلہ ای ڈی کے متماصل ہے اور یہ ہمارا عمل تھا تو عزیز طلبات طلبات ہم جانتے ہیں کہ اگر دو مسلس ان کے دو ازلہ اور ایک زاویہ آپس میں اگر متماصل ہوں تو وہ مسلس متماصل مسلس ہوتی ہیں لہٰذا ہم یہاں پر لکھیں گے کہ ہمارے پاس مسلس اے بی ڈی ہے مسلس اے بی ڈی یہ مسلس متماصل ہے مسلس ای سی ڈی کے اور دلائل میں عزیز طلبات ہم لکھیں گے زلا زاویہ زلا یعنی جو دونوں مسلس ہیں ان کے دو ازلہ اور ایک زاویہ آپس میں متماصل تھا اس لئے دونوں مسلس ہیں تو یہاں پر ہم نے لکھا زلا زاویہ زلا موضوع اس کے بعد ہم پھر سے شکل کی جانب چلتے ہیں چونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ مسلس ای بی ڈی اور مسلس ای سی ڈی یہ دونوں مسلس آن آپس میں متماصل مسلس ہیں اس لئے عزیز طلبات ان کے جو متناظرہ ازلہ ہے یعنی ہمارے پاس جو پہلی مسلس ہے اس کا زلا ای بی اور اسی طرح سے جو دوسری مسلس ہے اس کا زلا ای سی جو ہے یہ بی آپس میں متماصل ہوں گے کیونکہ یہ متماصل مسلس کے متناظرہ ازلہ ہیں تو اس کو ہم بیانات اور دلائل میں لکھیں گے لہذا ہمارے پاس جو مسلس ای بی ڈی ہے اس کا زلا ای بی اور مسلس کے متناظرہ ازلہ اس کے بعد ہم پھر سے شکل کے جانب چلتے ہیں عزیز طالباء و طالبات اس شکل میں اگر ہم مسلس اے سی ای کی بات کریں مسلس اے سی ای اس مسلس کی عزیز طالباء و طالبات اگر ہم بات کریں تو اس مسلس میں اگر ہم اس کے دو ازلہ کا مجموعہ لیں یعنی اگر ہم اس کے زلا اے سی اور اسی طرح سے اس کے زلا ای سی کا مجموع لیں تو چونکہ ہم جانتے اس کے زلا اے سی اور اسی طرح سے اس کے زلا ای سی کا مجموع لیتے ہیں تو اس کے تیسرے زلا جو اے ای بنتا ہے اس سے بڑھا ہوگا تو یعنی اے سی اور ای سی کا مجموع جو ہے اے ای سے بڑھا ہوگا اس کو ہم لکھتے ہیں بیانات میں یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو اے سی اور ای سی کا مجموع ہے وہ بڑھا ہوگا اے ای زلا سے اور دلائل میں ہم لکھیں گے کہ اے سی ای ایک مسلس ہے اس لیے اس مسلس کے ان دو زلا کا مجموعہ تیزرے زلا کی لمبائی سے زیادہ ہے اور اس کو عزیز طلبہ و طلبات ہم دیتے ہیں نمبر دو کا نام اس کے بعد اگر ہم نمبر ایک میں مجود بیان کو دیکھیں تو ہمارے پاس لکھا ہے کہ اے بی اور ای سی جو بر ہیں تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طلبات ہے نمبر ایک کو استعمال کرتے ہوئے ہم ای سی کی جگہ پہ اے بی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اے سی جمع اے بی ای سی کی جگہ ہم نے اے بی لکھ لیا اے سی کی لمبائی جمع اے بی کی دلائل میں ہم لکھیں گے بی نمبر ایک اور دو کی روح سے اس کے بعد ہم پھر سے شکل کے جانب چلتے ہیں اور لمبائی اے ای کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے اے ای اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اے اے سے ڈی تک کا فاصلہ آپس میں برابر ہے اس لئے ہمارے پاس جو اے سے اے تک کا فاصلہ ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ فاصلہ جو ہے وہ اے ڈی کا دگنا بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں چونکہ یہ دونوں فاصلے ہی آپس میں برابر ہیں اس لئے عزیز طلبہ دگنا ہے لہٰذا اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اے سی جمع اے بی یہ پڑا ہوگا اے ڈی کے دگنا سے دو ضرب اے ڈی اور عزیز طلبہ طالبات دلائل میں ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو اے کی لمبائی ہے اے سے ای تک کا جو فاصلہ ہے وہ اے ڈی کا اس کو ہم دگنا بھی لکھ سکتے ہیں دو ضرب اے ڈی اور یہ ہمارا عمل تھا اور یہی عزیز طلبہ طلبہ ہمارا مطلوب تھا جس کو ہم نے ثابت کر لیا اور اس کو عزیز اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ترتیب اگر ہم اس کی تھوڑی سی تبدیل کریں اے بی جمع کی طرحات اے بی جمع کی طرحات اے سی ان دونوں کا جو مجموعہ ہے یہ اے ڈی کی لمبائی کے دگنا سے زیادہ ہے تو یہ عزیز طلبہ وطالبات مثال نمبر دو کے مطلوب کو ہم نے بیانات اور دلائل کے مدد سے ثابت کر لیا آگ کی لیکچے میں عزیز طلبہ وطالبات ہم نے مثال نمبر دو کے مطلوب کو بیانات اور دلائل کے مدد سے ثابت کیا امید کرتا ہوں آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اگلے لیکچے تا کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ